آپ نے کبھی کسی کو اس ڈھٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہوگا جس ڈھٹھائی کے ساتھ اس ٹبر نے جھوٹ بولے ہیں اور جس ڈھٹھائی کے ساتھ اس ٹبر سارے نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر جو فیکٹ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ملیہ میٹ کیا جائے عوام کو دھوکہ دیا جائے عوام کے سامنے کبھی بھی سچ نہ رکھا جائے پریس کانفرنسز تو روزی ہوتی ہیں اور ان کا ہم ہر روز جواب بھی دیتے ہیں لیکن آج کی پریس کانفرنس میں جو ایک بات دیکھنے کو ملی جس طریقے سے مسلم لیگ نواز عورت کارڈ کو کھیل رہی ہے تین چار ایسی خواتین ہیں جن کو کرائے پہ رکھا ہوا ہے کرائے پہ کیوں رکھا ہوا ہے کیونکہ کسی کی والدہ صاحبہ ان کی پرسنل ملازمہ تھی تو اس لیے نواز کے ان کو یہاں تک لے آئے کسی نے کوئی جھوٹے کیس جیت دیئے تو اس لیے ان کو یہاں تک لے آئے تو پرسنل لوگ رکھے ہوئے ہیں جو ان کے خادم ہیں غلام ہیں اور اب ان کو چھوڑا جاتا ہے بتتمیزی کرنے کے لیے یہ کنی بھی لفظوں میں کچھ بھی بکواسیات اور مغلظات بکیں بلے میڈیا کو گندی گالیاں دیں بلے یہ ہمیں گندی گالیاں دیں لیکن بدقسمتی سے یہ تمام لوگوں کو قابل قبول ہے لیکن اگر ان کو جواب دے دیا جائے انہی کی آواز میں انہی کی ٹون میں پھر یا تو عورت کاٹ باہر آ جاتا ہے اور یا پھر تہذیب کے تمدن کے اخلاقیات کے آواز اونچی کے نیچی کے الفاظ کے چناؤ کے باشن دیے جاتے ہیں بنیادی طور پر آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے صاحبہ نہیں کہوں گا میں ایک بتتمیز غلام ہے یہ خاتون آج انہوں نے جس بتتمیزی سے یہ پریس کانفرنس کنڈٹ کی اور اس میں جو بتتمیزی کی ان کے لیول تک میں نہیں جا سکتا لیکن کوشش کروں گا کہ عوام کو یہ بتا سکوں کہ یہ اتنی بتتمیزی کیوں کر رہی ہیں ان کے مالکان نے ان تمام کا پٹا کیوں کھول دیا ہے ہوا کیا ہے جو یہ ایک دم پڑ گئے ہیں اور گندی گالیوں تک آگئے ہیں وجہ کیا بنی ہے کبھی آپ ان کی آرڈیو دیکھتے ہیں کہ یہ صحافیوں کو کتے کی طرح بھونگتے ہوئے کہتے ہیں اور کبھی اپنے اپوننٹس کو گالی گلوچ کرتے ہیں کبھی اسمبلی کے باہر ورکرز کو مارنے دھوڑ پڑتے ہیں کبھی جو ان کا سابقہ وزیراعظم رہے ہوئے ہیں وہ گندی گالیاں دیتے ہیں ورکرز کو تھپڑ مارتے ہیں تو یہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ اس سے پہلے میں دو تین چیزیں کرنا چاہتا ہوں مریم اورنگزیب صحابہ نے آج یہ کہا پرائیم نیسٹر آف پاکستان عمران خان کو کہ آپ کی اوقات کیا ہے تو اولین درجے کی کنیز صحابہ میں واپس آپ کو پہلے بتا دوں کہ عمران خان کی اوقات کیا ہے اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے اگر آپ نے عمران خان کی اوقات جاننی ہے اور آپ اندے اور بہرے نہیں ہو گئے ہوئے تو جائیے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر اور وہاں پر دیکھئے آپ کو عمران خان نظر آئے گا پنجاب کے میدانوں میں آپ کو عمران خان جیتا ہوا نظر آئے گا اور آپ کا چہرہ مسخ نظر آئے گا آپ کو کیپی کے کے پہاڑوں سے لے کے دریاؤں سے لے کے آپ کو پرانے فٹا تاک عمران خان کا جھنڈا نظر آئے گا اگر آپ عمران خان کی اوقات پوچھتی ہیں تو آپ کو بلوچستان جانا پڑے گا آپ کو سمندر کی لہروں تک جانا پڑے گا آپ کو عمران خان کی اوقات وہاں تک پتا چلے گی اور آپ کو جو آپ کا چور اور بگوڑا ہے اس کی رگڑتی ہوئی ناک ہر اس جگہ تک نظر آئے گی اگر آپ عمران خان کی اوقات پوچھتی ہیں تو جائیں کشمیر کے ہر ہر زلے میں جائیں جہاں پر آپ کی وہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے جن کو ہم نہیں کہتے عدالتوں نے انہیں کہا ہے ایک جال ساز عورت ایک جھوٹی مجھے پتا یہ برے لفظ ہیں کہنا کسی عورت کو لیکن وہ ہے عدالتوں نے کہا ہوا ہے انہیں ایک جال ساز عورت ایک جھوٹی عورت ایک فریبی اور مکار عورت جس نے جالی ڈاکومنٹس بنا کے سپریم کورٹ میں جواہ کیے جالی ٹرسٹ ڈیڈ دی وہ جا کے اس کشمیر میں جلسے کرتی تھی جہاں سے سیٹیں بعد میں کیا نکلیں وہ آپ کو پتا ہے تو عمران خان کی عقاد پوچھنی ہے تو جا کے کشمیر میں پوچھو عمران خان کی عقاد پوچھنی ہے تو سرحد کے پار جا کے کشمیری سے پوچھو جہاں کی ماؤں کے لختے جگر کے خون کو آپ لوگوں نے بیچ ڈالا تھا آپ کا لیڈر جاتا تھا جندال سے ملاقاتیں کر کے اپنے سٹیل سریعے کے کاروبار کی باتیں کرتا تھا اور حریت کے لیڈروں کو ملنے سے انکار کر دیتا تھا آپ نے عمران خان کی عقاد پوچھنی ہے تو ان ماں کی سسکیوں سے پوچھے جس دن سے عمران خان آیا پوری دنیا میں دوبارہ کشمیر کا نام ہوا ہے آپ نے اگر عمران خان کی عقاد پوچھنی ہے تو گلگل بلتستان میں جا کے پوچھے جہاں سے آپ کو رگڑ کے وہاں سے بھگا دیا آپ کے پلے وہاں پر کوئی چیز نہیں رہی گلگل بلتستان میں عمران خان کی اگر عقاد پوچھنی ہے تو کسی اوورسیز پاکستانی سے پوچھو جب وہ کسی فورنر سے باہر ملتا ہے تو لوگ اسے یہ کہتے ہیں اچھا تم اس پاکستان سے ہو جس کا وزیراعظم عمران خان ہے عمران خان کی عقاد پوچھنی ہے تو کسی پاکستانی پڑھتے ہوئے باہر کی یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ سے پوچھو عمران خان کی عقاد پوچھنی ہے تو جب یہاں کا تاجر کسی کانفرنس میں جاتا ہے کسی تجارتی میلے میں جاتا ہے اس سے پوچھو آپ کو کیا پتا آپ تو یہ سودا نہ خریدتی ہیں نہ بیچتی ہیں آپ کو تو رکھا آپ ہے اس قدر میسنے موں سے جھوٹ بولتی ہیں آپ آپ کا تو کام ہے اس میسنے موں کے ساتھ جھوٹ بولنا اتنا آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ آپ تو میں یہ کہوں گا کہ جو جھوٹ لکھنے والا فرشتہ ہے اس نے بھی پناہ مانگ لی ہوگی آپ سے کیونکہ آپ جب بولتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان آج پاکستان کا واحد لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف آج پاکستان کی واحد قومی پارٹی ہے آپ کے پلے کیا ہے چار پانچ چھے زلوں سے زیادہ اور جو پیپرز پارٹی آج آپ کو یہ بدزبانی یاد آگئی آپ لوگوں کو یاد ہے وہ وقت جب ایک دوسرے کے پیٹ پھارتے تھے جوتے مارتے تھے ایک دوسرے کو کھینچتے تھے آپ لوگ سڑکوں پہ جب ایک دوسرے کی خواتین کی گندی ننگی جالی تصویریں آپ لوگ ہیلیکاپٹروں سے پھینکتے تھے کیا قوم بھول گئی وہ سارا کچھ آپ لوگوں کی بے ہیائیاں قوم بھول گئی ہے وہ ساری کس طریقے سے کریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے آپ لوگوں کی عمران خان کی اوقات جاننی ہے تو یہ دیکھو کہ آج کس طریقے سے پڑے ہوئے سسک رہے ہو آپ کا لیڈر جسے وزیر اعظم بنانا جا رہے ہو وہ کس طریقے سے رات کو چھپ کے کسی کے گھر جاتا ہے وہاں سے گاڑی مانگتا ہے یہ میں پندرہ دن پرانی بات بتا رہا ہوں زیادہ پرانی نہیں پندرہ دن پرانی بات بتا رہا ہوں کسی سے گاڑی مانگتا ہے اس سیڈ پہ چھپ کے پچھلی سیڈ کے اوپر لیٹ کے جاتا ہے عمران خان کی اگر آپ نے اوقات جاننی ہے تو آپ عمران خان نے دو ورڈ کلاس یونیورسٹیاں بنائی ہیں ایک نمل اور ایک القادر نمل میں نوے فیصد بچے فری پڑتے ہیں القادر میں سو فیصد عمران خان کی اوقات جاننی ہے تو ان سٹوڈنٹوں کی ان طالب المنکی ماؤں سے پوچھیں جا کے ان کے والد سے پوچھیں جن کے لختے جگر وہاں پر انٹرنیشنل لیول کی ڈگری لے رہے ہیں عمران خان کی اوقات جاننی ہے تو دنیا میں واحد شخص ہے جس نے تین کینسر ہاسپٹل بنا دیئے تیسرا کھلنے جا رہا ہے کراچی میں پہلا لاہور دوسرا پشاور عمران خان کی اوقات جاننی ہے تو کسی دن بی بی چلے جاؤ وہاں پر کوریڈور میں کھڑی یا اپنے بیٹے کے بیڈ کی سائیڈ کے اوپر بیٹھی اچھا کینسر میں ہے لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی وہ علاج کروانا عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو اس کے گرتے ہوئے آنسوں سے جو وہ دوائیں دے رہی ہے عمران خان کو وہاں سے پتہ چلے گا آپ کو عمران خان کی اوقات تو نہ آپ کے پلے سیاست نہ آپ کے پلے آپ تین چار زلوں سے زیادہ کی پارٹی نہیں رہ گئے آپ پارلیمنٹ میں آپ ہر بل کہتے ہیں آپ نے روکنا ہے ہر دفعہ آپ کے اپنے میمبران پورے نہیں ہوتے ہر دفعہ اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس ووٹوں سے آپ ہارتے ہیں اپوزیشن کے اندر آپ کا الگ الگ راپ ہے جن کے آپ نے پیٹ پھاڑنے تھے وہ فروری میں آنا چاہتے ہیں جنہوں نے پیٹ پھڑوانے تھے وہ مارچ میں مارچ کرنا چاہتے ہیں جن کے ساتھ آپ لوگوں نے دریاء کے کنارے کے اوپر آپ کے دو ابرتے ہوئے لیڈران نے دریاء کے کنارے کے اوپر واک کی تھی گلگت بلتستان میں وہاں پر کچھ اہدو پیماں کیے تھے کوئی سیاسی کوئی اگلے پلان بنائے تھے وہ کدھر گئے ہیں سارے آپ کے اگلی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں امران خان کی تو میں نے آپ کو اوقات بتا دی کہ امران خان کی کیا اوقات ہے اب میں آپ کو آپ کی اوقات بتاتا ہوں مریم اورنگزیب صحابہ آپ کو آپ کی اوقات تو بہت پتہ چل جانی تھی خاتون ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو آپ پہ ترس آ گیا آپ نے جس طریقے سے منسٹری آف انفرمیشن اور پی آئی ڈی کو جالی طریقے سے استعمال کر کے سارا پیسہ اپنے گھر پہ لگایا آپ کا وہ ریفرنس ہونا چاہیے تھا آگے وہ نیب میں جو بھیجا گیا ریفرنس سے وہ آگے جانا چاہیے تھا آپ کی اوقات بھی سب کو نظر آئے پتہ چلے آپ کون ہیں آپ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس سسٹم سے یہ فائدے اٹھائے ہیں اور اس لیے آپ مخالفین کو گالی گلوچ کرتے ہیں کالی پرائم منسٹر نے گالیاں دینے والوں کو گھٹیا کہا تھا اور آج آپ نے ثابت کر دیا کہ گالیاں دینے والے کون لوگ ہیں اب آپ ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ لوگ الیکٹڈ ہیں آپ کی عزت کی جائے آپ الیکٹڈ ہیں چند زلوں سے تو جو پورے ملک کا وزیر آزم ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہے اس کو آپ بار بار کہیں کہ ہم وزیر آزم نہیں مانتے اور آپ لوگ جنہیں ہم نہیں کہہ رہے ملک کی آلہ ترین عدالت سے لے کے نیچے تک میں ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ ملک کی آلہ ترین عدالت سے نچلی عدالت تک آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے جھوٹے مکار فریبی فراڈیے کنوکٹ مطلب مجرم جال ساز ہم نہیں کہہ رہے آپ نے خود لکھ کے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ہمارے ای ٹی ایم مین آپ لوگوں کے ای ٹی ایم کتری ہیں یہ اپارٹمنٹس ہمیں کتریوں نے دیئے ہیں یہ ہے آپ کی اوقات کس چیز کے عوض آپ کو کتریوں نے یہ اپارٹمنٹ دیئے تھے کیا اوقات ہے آپ لوگوں کی کیا دیتے تھے آپ کتریوں کو کون سی سروسز تھی جو آپ کتریوں کو حوالے کرتے تھے کہ آپ کو انہوں نے یہ اپارٹمنٹ دے دیئے یہ اوقات ہے آپ کی آپ ہم سے اوقات پوچھتے ہیں آپ پرائیم میریسٹر عمران خان سے اوقات پوچھتے ہیں جس نے اس تین انٹرنیشنل لیول کے غریبوں کے لیے ہاسپٹل اور دو انٹرنیشنل یونیورسٹیاں ہی نہیں بنائی صرف بلکہ اس کی اوقات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہتا ہے اس کی اوقات یہ ہے کہ اس نے آپ کی طرح 68 کروڑ روپیہ بنی گالا کی دیواروں پر نہیں لگایا جس طرح آپ نے رائیونٹ پر لگوایا عمران خان کی اوقات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے کھاتا ہے اپنی جیب سے کھاتا ہے آپ لوگوں کی طرح پائے نہاری اور دوسری چیزیں لاہور سے ہیلیکاپٹر پر مری نہیں منگواتا پرائیم میریسٹر کی اوقات یہ ہے کہ اسے ملکی آلہ ترین عدالت صادق اور امین کہتی ہے نواز شریف کی اوقات یہ ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان کے اندر بدنام ہے بلکہ پوری دنیا میں بھی بدنام ہے آپ کی جب خبر چھپتی ہے چوری کی چھپتی ہے آپ کی جب انٹرنیشنل پریس میں خبر چھپتی ہے وہ ڈاکے کی چھپتی ہے چوری کی چھپتی ہے فراڈ کی چھپتی ہے اب آپ بیماری پر فراڈ کر رہی ہیں آپ اگر ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان نے قوم کے پیسے کی حفاظت کیسے کی اور آپ نے کیسے کی ابھی آپ کی ایک آڈیو آئی تھی جس میں آپ لوگوں نے فرمایا میں آج میڈیا سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو ساروں کو کیا مسئلہ ہے چند کو تو ہے میرے سامنے نام ہے نجم سیٹھی کو تو مسئلہ ہے افتخار احمد کو تو مسئلہ ہے اب سار عالم کو تو مسئلہ ہے محمد مالک صاحب کو تو مسئلہ ہے جنہوں نے آپ کی نوکریاں لیں جن کو آپ نے نوازا باقی میڈیا کو کیا مسئلہ ہے جب آ انہوں نے لوگوں کو کتے کی طرح بھونکنے والا کہا تو آپ نے ان کی پریس کانفرنسز ان کے پروگرامز کا بائی کارٹ کیوں نہیں کیا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ کیا مجبوری ہے آپ کی کیلی پرائیم منسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ گھٹیا لوگ گالیاں دیتے ہیں بجائے یہ کہنے کی کہ گالی دینے والا واقعی گھٹیا ہوتا ہے کچھ لوگ اس بات کی بھی تائید میں شروع ہو گئے کہ نہیں جی نہیں نہیں گالی دینے والا کو گھٹیا نہیں کہنا چاہیے پھر آپ بتا دیجئے کیا کہیے اس کے علاوہ ان کا جو پروپوگنڈا ہے کہ دن رات جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے کہتے تھے اکانومی ڈوب گئی ناہل اور نکمی حکومت ہے آج ہم نہیں کہہ رہے اکانومیس نے تین سروے کیے ہیں پہلے سروے پر انہوں نے ہمیں پوری دنیا میں دوسری پوزیشن پر رکھا جس ملک نے سب سے بیسٹ گورنس کی کرونا کی اور معیشت کی پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر رکھا اور دوسرے اور تیسرے سروے میں دوسرے میں بھی نمبر ون رکھا دنیا میں اور تیسرے میں ہم اور نمبر ون جو ہے ان کا سو پوائنٹ دونوں کا لائک دونوں ہی نمبر ون پر ہے تو آپ ایک طرف ان کے بیانیے کو کچھ لوگ جو ہیں وہ دہراتیں دن رات کے تباہی ہو گئی معیشت تباہ ہو گئی اور دوسری طرف ورڈ بینک کہہ رہا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں ہم نہیں کہہ رہے ہیں ورڈ بینک کہہ رہا ہے کہ معیشت جو ہے وہ فائی پوائنٹ تھری سیون کے اوپر گروہ کر رہی ہے تو آپ بتائیے اگر ورڈ بینک یہ کہہ رہا ہے ایکانومس یہ کہہ رہا ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان سے بہتر گورنس مینجمنٹ معیشت کی کرونا کی کسی نے نہیں کی تو پھر ان چور اور ڈاکووں کا جو بیانیاں ہیں وہ کدھر گیا ہے ان کے بیانیاں تھے کیا ان کو آج گھر بیج رہے ہیں کل بیج رہے ہیں پبلک ان کے ساتھ نہیں نکلی کیونکہ پبلک کو پتا یہ چور ہیں عدالتوں نے انہیں سرٹیفائیڈ چور کہہ دیا ہے تو اس لیے میں آخر پر انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس بات کی تکلیف ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانتے اگر عدالتیں انہیں چوری سے بری کرنے ہم انہیں اپوزیشن لیڈر مانیں گے ہمارا شہباز شریف سے صرف ایک ہی سوال ہے جو ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے گئے ہیں چار ارب روپیہ ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں گیا ہے پھر جو مسرور صاحب ہیں ایک اور چپڑاسی ہیں انہوں نے ڈائریکٹ پہلے ہنڈی کا پیسہ ان کے پاس کیا ہے منی لانڈرنگ کا پھر اس پیسے سے شہباز شریف صاحب نے اپنے گھر والوں کے لیے گھر خریدیں گاڑیاں خریدیں ہیں ہمیں شہباز شریف سے یہ جواب چاہیے کہ نو ہزار تنخواہ والے ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں چار ارب روپیہ کس نے جمع کروایا ہے آپ چاہتی ہیں کہ عدالتیں آپ کو بھگوڑے کہیں عدالتیں آپ کو جھوٹے کہیں مکار کہیں جالساز کہیں آپ کو سزائیں دیں آپ کی وائس پریزیڈنٹ مریم صفدر اس ٹائم ایک مجرمہ ہے کنوکٹ ہے آج کے دن بھی وہ مجرمہ ہے نواز شریف آج کے دن بھی ایک مجرم ہے شہباز شریف کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں سے سولہ ارب روپیہ نکل آیا ہے تو آپ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو معزز کہیں انہیں چور نہ کہیں انہیں ڈاکو نہ کہیں ہم کہیں گے بابانگے دوحل کہیں گے آپ سے جتنا زور لگتا تھا آپ نے تین سال لگا لیا ہم آپ کی تباہ کی ہوئی معیشت میں پھسے ہوئے تھے اللہ کا کرم ہے کرونا سے بھی اللہ کی رحمت سے نکل آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت سے پاکستان کرونا سے بھی نکلا اور ابھی یہ جو اومی کرون کا مرحلہ اس میں سے بھی قوم پوری قوم ایک جتھ ہو کے بہت اچھے طریقے سے نپٹ رہی ہے اور معیشت بھی سٹیبل ہو رہی ہے آج پوری دنیا کے جو عالمی لیڈران ہیں وہ عمران خان کو عزت دے رہے ہیں پاکستان کو عزت دے رہے ہیں اور آپ کو کیا ملتا تھا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ نے اپنی اور اپنے لیڈران کی عقاد دھونڈنی ہے تو ہیلیکوپٹر پہ جانے والے پتیلوں کے اندر دھونڈو جن کے اندر ابھی بھی حلیم خوشک ہوئی ہے ان کے اندر عقاد دھونڈو اگر آپ نے نواز شریف کی عقاد دھونڈنی ہے تو اس جیل میں دھونڈے جہاں پر وہ پاؤں پڑتے تھے کہ مجھے کسی طریقے سے یہاں سے باہر جانے دیں اگر آپ نے نواز شریف کی عقاد دھونڈنی ہے تو اوورسیز پاکستانی سے پوچھ لیں جس کے لیے آج بھی وہ شرمندگی کا باعث ہے اگر آپ نے شہباز شریف کی عقاد دھونڈنی ہے تو اس گاڑی کے اندر سے دھونڈیں جہاں پر وہ لیٹ کے جاتے ہیں اگر آپ نے شہباز شریف کی عقاد پوچھنی ہے تو مقصود ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں آپ کو ان سب کی عقاد نظر آ جائے گی جس زبان میں آپ لوگ بات کریں گے اسی زبان میں آپ کو آپ جواب ملے گا بہت ہو گیا بہت برداشت کر لی آپ کی بکواس بھی آپ کی گالی گلوچ بھی ہاں یہ بات درست ہے کہ آپ لوگوں کی طرح جھوٹ بولنے والی خواتین ہماری پارٹی میں نہیں ہیں ہم اس بات میں مجبور ہیں کہ آپ کی طرح کی بتتمیز اور جھوٹی عورتیں ہماری پارٹی میں موجود نہیں ہیں ہوتی تو ضرور ایک عورت آپ کو آ کے جواب دیتی کیونکہ آپ نے اس کے فوراں بعد عورت کارٹ کھیلنا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کو انہوں نے کہاں سے ٹرین کیا یہ پاکستان کی ثقافت نہیں ہے ہمارے ہاں خواتین بہت محذب ہیں جو زبان آپ استعمال کرتی ہیں جو لہجہ اور جو آپ کی کرپشن کی عادت ہے وہ ہماری عورتوں کی ثقافت نہیں ہے لیکن بہرحال جو زبان آپ استعمال کریں گے آج کے بعد آپ کو وہی جواب ملے گا شکریہ معاملے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپوزشن جو بھی زبان استعمال کرے گی اب وہی زبان ہم اسی جوان میں ان کو جواب دیں گے مریم اورنگزیب نے